بسم اللہ الرحمن الرحیم پی پیسٹ کرتے ہیں تقریباً بہت زیادہ قیسٹن جو ہے وہ اس میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں بار بار the successful and systematic academic working of classes in the school depends on تو یہ time table پہ depends کرتا ہے کہ successful systematic academic working جو ہے classes کی time table پہ depend کرتا ہے اور time table کس پہ depend کرتا ہے school working hours پہ کہ school میں کتنے working hours ہیں اور working hours جو ہیں primary پہ mostly 5 سے 6 hours ہوتے ہیں اور اگر weeks کی بات کی جائے سال کے اندر تو یہ 35 weeks ہوتے ہیں ایک سال کے اندر اور headmaster جو ہے high school کا اس کو کام از کام ہفتے کے اندر 6 period جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں educational code کے اندر لکھا ہوتے ہیں most ignored aspect in education field تو most ignored aspect جو ابھی تک بھی موجود ہے وہ ہے training of the teacher کیونکہ most favorable جو aspect ہے وہ ہے جی on the job training تو اگر on the job training نہیں ہو رہی تو یہ most ignored aspect ہے when, what, why and how to teach is the main task of تو یہ educational psychology ہے یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کب, کیا, کیوں اور کیسے پڑھنا اور پڑھانا ہے یہ educational psychology ہے according to whom curriculum is a plan for learning plan for learning یہ ہلڈا ٹابک ہے اگر instruction plan آجائے تو smith کا ہوگا اگر written plan آجائے تو کر 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 ہوگا اور اگر in out the class ہو تو پھر جو ہے پھر بھی کر 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 ہے اور اگر in out the school ہو تو وہ ہے ٹابا فار بیٹر ٹیچنگ لرننگ پروسس دی بیسٹ بیتھرڈ تو یہ پروجیکٹ میتھڈ ہے اگر یہاں پہ وہ کہہ دیتا کہ الیمنٹری سکول کے لیے تو یہاں پہ ایکٹوٹی بیسٹ ٹیچنگ اور لرننگ ہونا تھا ایکٹوٹی میتھڈ ہونا تھا اگر وہ کہہ دیتا کہ بیسٹ میتھڈ ایٹ اینی لیول فار سائنس پھر بھی پروجیکٹ ہونا تھا اگر بیسٹ میتھڈ کا پوچھتا الیمنٹری لیول پہ پھر ایکٹوٹی بیسٹ ٹیچنگ اور لرننگ ہونا تھا دا رسپنسیبیلٹی آف ایمپلیمنٹنگ دا کریکلوم ان دا کلاس لائز پرائیمری لی دا کلاس روم ٹیچر جو ہے اس پہ ہی رسپنسیبیلٹی ہوتی ہے کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ ڈیلز وید مائنڈ انٹلیکچویل سکلز جو ہوتی ہیں یا انٹیلیجنس یا انٹلیکٹ کے مطلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ کے اندر آتی ہیں ایٹ الان ڈیولپنگ پروائیڈ ایڈکیٹ بیسز فار آف ڈیولپنگ ایسکوپ آف ایڈن کریکلم ہیڈن کریکلم ہے کیا سکول کا جو فیزیکل انوائمنٹ ہے یہ ایڈن کریکلم ہے اور جو انفار انفارمل ایڈکیشن ہوتی ہے اس میں ٹوٹل جو کریکلم ہوتا ہے وہ ہیڈن کریکلم ہوتا ہے اور فارمل میں انٹینڈر ویل ڈیفائنڈ کریکلم ہوتا ہے نان فارمل میں بھی تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے لیکن ریولز انڈ ریگولیشن کی جو سٹرکٹنیس ہے یا ریجیڈ ریولز انڈ ریگولیشن وہ فارمل کے اندر ہوتے ہیں نان فارمل کے اندر فلیکسیبل ریولز آف انٹری انڈ ایکزیٹ ہوتے ہیں ایڈوکیشن ٹریننگ ایڈوکیشنل ٹریننگ انہینسز تو یہ سکلز کی بات ہوتی ہے جب بھی ایڈوکیشنل ٹریننگ کی بات ہوتی ہے تو اس میں سکل دی جاتی ہے زیادہ تر تو ایک پیسٹن آتا ہے کہ ٹریننگ انڈ تو جنرل ایڈوکیشن بھی ہوتا ہے پروفیشنل ایڈوکیشن بھی ہوتا ہے سبجیکٹ ایڈوکیشن بھی لیکن جو مایکرو ٹیچنگ کا مین فوکس ہوتا ہے کمپیٹنسی اوور سکلز ہوتا ہے جو کہ ایلن نے دی تھی انیس سو ساٹھ میں اور ایک سٹھ بھی آتا ہے سٹین فور یونیورسٹی کا پروفیسر تھا بیٹر فیزیکل سیٹنگ آف کلاس روم ریقوائرز اوورال کمفارٹیبل انڈ ہیلڈی انوائرمنٹ سٹوڈنٹس آر ایکٹیو تو پروجیکٹ میتھڈ کے اندر ایکٹیو ہوتا ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ فائیو سینسز جو ہیں وہ کدھر یوز ہوتی ہیں تو وہ بھی پروجیکٹ میتھڈ ہے تو سینگ کے اندر صرف دو یوز ہو رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فلم جو ابزور کرنی ہوتی ہے اس کے اندر صرف دو سینسز یوز ہو رہے ہوتی ہیں ایک سینگ اور ایک ہیرنگ what do you mean by three hours تو read, write and arithmetic 2016 کی ہیڈ ماسٹر کے پیپر میں یہ question ہوئی ہوتا ہے the communication flowing from subordinates to superior نیچے سے اوپر کی طرف جو communication ہوتا ہے یہ upward communication ہوتا ہے values are closely related to the concept of truth تو یہ values جو ہیں یہ ٹک غلط ہوئا ہے solutions تو یہ فارمل ایجوکیشن solo taxonomy provides systematic way of describing the learner's understanding تو یہ level of understanding ہے performance اس کا جواب نہیں ہے assessment کی اگر آپ کتاب پڑھیں نہ بی ایڈ کی اس کے پیج نمبر 34 پہ لکھا ہوا ہے لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے solo taxonomy level آف انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں بات کرتی ہے وہ uni ہو, multi ہو, relational ہو یا extended abstract ہو تو یہ اگر کسی بھی ایک ان میں سے کسی ایک جگہ پہ فال کر رہا ہے بچہ تو وہ اس کا وہ level ہے level آف انڈرسٹینڈنگ انڈراغوجی techniques are used to teach تو یہ ایڈرٹس کے لیے use ہوتی ہیں اسی طرح پیڈاگوجی ہے جو guidance to children ہوتی ہے یعنی کہ بچوں کی رانمائی کی جاتی ہے تو اس میں بچوں کو پڑھانا پیڈاگوجی ہے اور بڑوں کو پڑھانا انڈراغوجی ہے managing school records is main duty of تو یہ school head کی ہوتی ہے duty اور responsibility اور سارا کچھ یہ head ہی ہوتا ہے teaching as per lesson plan in a school is usually supervised by تو یہ head master regime usually جو ہے lesson plan وہ supervised کون کرتے ہیں head master کرتے ہیں the pursuit of wisdom and knowledge تو یہ فیلاسفی ہے the subject centered curriculum the important element is division of knowledge so subject centered curriculum کا جو heart ہوتا ہے وہ content ہوتا ہے اور اس کے ایک ڈی میرٹ ہے اس میں آجاتا ہے کہ road learning road learning subject centered کا بڑا مشہور ڈی میرٹ ہے اس پہ کافی question آ چکے بھی ہیں study of great boxes at the core of perennialism میں یہ study of great book پہ focus کیا جاتا ہے اور یہ old philosophy ہے educational philosophies کے اندر سب سے old یہ ہے اور parallel چلتی ہے idealism کے perennialism رابرٹ ہچن کی ہے اور idealism جو ہے plato کی ہے لیکن یہ دونوں جو ہیں ان کے ideas تقریباً سیم ہیں idealism جو ہے وہ educational philosophy educational philosophy پانچ ہے sorry journal philosophies پانچ educational چار ہیں journal philosophies کونسی ہیں idealism بائی plato realism بائی اریسٹوٹل نیچرلیزم بائی روسو پراغمٹیزم بائی ایسپیرز چارلس ایسپیرز اور ایک آتی ہے جناب ایگزیسٹنشنلیزم تو سورنکی رگارڈ کی ہے وہ اس کے بعد ایڈوکیشنل فلاسفیز ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے جناب پہرینیلیزم رابر ٹوچن اور اس کے بعد ایسنشنلیزم ویلیم بیگلے اور اس کے بعد جناب پرگریسیف ایزم ویلیم جیمز ویلیم جان ڈیوی وغیرہ اور ایک انسٹرکشنز تھیوڑور برمبرڈ کی ہے تو اس طرح اس کے جو اریاز ہیں انٹالوجی ریالیٹی کے بارے میں ڈیل کرتی ہے ایکزیالوجی ویلیوز کے بارے میں ڈیل کرتی ہے سب کمپوننٹس ایکزیالوجی کے ایتھکس ایسٹیٹکس ویٹ ایس گوڈ اینڈ بیڈ ویٹ ایس بیوٹی اینڈ انجائیمٹ ایسٹیٹکس اور اس کے بعد جو اپسٹیمالوجی وہ نالوج کیو ڈیل کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے ہیں موڈس آف فلسفی سپیکولیٹیو پرسکرپٹیو انٹ اینالیٹیک انٹ اینالیٹیکل اسیسمنٹ پرسکرپٹیو سپیکولیٹیو تو فلسفی بڑی مختصر سی ہے ایک اس میں فلسفی کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے لاو آف ویزڈم فیلا اینڈ سوفیا فیلا میں لاو آف ویزڈم سوفیا مینس ویزڈم تو ڈیفینیشن کے بعد جنرل فلسفی پھر ایڈوکیشن فلسفی اور اس کے بعد ایریاز اور پھر آپ کہاتے ہیں موڈس تو فلسفی ایڈوکیشن فلسفی کا جو سبجیکٹ بہت ہی مختصر سا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مینڈ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے تو مینڈ فیزیکل پارٹ ہے تو فیزیکلی انوالمنٹ فیزیکلی انوالمنٹ تو کیا ہوتا ہے یہ سرگرمی ہوتی ہے تو مینڈل بھی انوالو ہو رہا ہے فیزیکل بھی انوالو ہو رہا ہے تو یہ آپ کا سائیکو موٹر میں جا رہا ہے تو یہ غلط ہے سائیکو موٹر میں ایک چیز ذن میں رکھیں کہ پتھے جو ہیں آپ کے آرگنز یعنی کہ جو پتھے ہیں ان کی انوالمنٹ بہت ضروری ہے ان کی موومنٹ بہت ضروری ہے ایٹ لیسٹ تو یہاں پہ پتھے نہیں ہیں پتھے کیا ہوتے ہیں یہ ہاتھوں اور پیروں میں جو موجود ہیں یہ پتھے یہ آپ کے پتھے ہیں تو پتھوں کی انوالمنٹ جو ہے اس میں وہ بہت زیدہ ضروری ہے تو فیزیکلی اور مینٹلی تب ہوتی ہے سائیکو موٹر کے اندر انوالمنٹ تو ہینڈ رائٹنگ بال تھروئنگ یا سکیچنگ بغیرہ اس میں پتھے یوز ہو رہے ہیں لیکن کریٹنگ آئیڈیاز کے اندر صرف مینٹل سیلز یوز ہو رہے ہیں نمبرہ برین سیلز جو ہوتے ہیں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں دوار ڈیڈیو ڈرائنگ ڈیس برسنگ آفیزرز ہے اور یہ آپ کی پوائنٹنگ آثارٹی ہوتی ہے اور باقی کافی ساری اس کے متعلقہ چیزیں ہیں مثلاً کیش بک ڈیڈیو لکھتا ہے وہ اور ڈیڈیو ہوتا ہے یہ اور ڈیڈیو ہے اور اس کے بعد جو آپ کی ڈیس برسمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے ریجسٹر وہ ہوتا ہے ایکیوٹ ٹینس رول جس کو آپ سیلری سلپ کہتے ہیں کچھ لوگ کیش ریجسٹر کہہ دیتے ہیں جو کہ سرسر غلط ہے کیش ریجسٹر کے میں سیلری کے علاوہ ساری چیزیں کا ریکارڈ ہوتا ہے جتنا بھی فائنانشل ریکارڈ ہوتا ہے سیلری کے علاوہ وہ ادھر ہوتا ہے لیکن سیلری جو ہے اس کے جو الانسز وغیرہ ہیں پے وغیرہ وہ آپ کی ایکیوٹ ٹینس رول بنے گا پہلے ایک قبضل وصول ہوتا تھا وہ ایکیوٹ ٹینس رول ہے قبضل وصول علاق ہے اور کیش ریجسٹر علاق ہے which is not the characteristic of authoritative administration mutual sharing اس کے اندر نہیں ہوتی باقی ساری یہ characteristics ہیں authoritative کے دا پری سکول education the focus of guidance is on adjustment پہ ہوتا ہے all government grants and expenditures are maintained تو یہ cash register ہے scientific society was founded by سر سید ابن خان اصل میں اس کا ہے جواب 1863 لیکن 64 بھی آئے تو ہمیں تو ٹک کرنا پڑے گا at present minimum qualification for recruiting elementary school teacher in Punjab تو یہ M میں ہے minimum جو ہے B A لازمی نہیں ہے which is basic emotion being faced by students in early classes تو FRL بچے ڈرتے ہیں جی hierarchy of needs was presented by تو یہ مسلو کی ہے physiological needs اس کی basic need the level of school administration can be best be charged through learning outcomes سے یہ best judge ہوتا ہے the most essential leadership quality in islam knowledge ہے اسی وجہ سے to islam leadership کی وہ knowledge ہے علم اس کے پاس ہونا چاہیے national education commission 1908 was established under the chairmanship of تو یہ اسم شریف ہے اور جو 47 کا وہ فضل الرحمن ہے اور جو ستر کے وہ نور خان ہے اور بہتر قبد لفیز پیر سدا نور خان کا نور کمیشن بھی اس کو کہتے ہیں جرنل یا خان کی حکومت تھی اس میں جب بھی رینجز فرام آئے یا گیرم بہر کلاس آئے گا ریفارم دار نیسیسری انال واق آف لائف اس فوکس ان دی فلسفی نیم اس تو یہ ریکنسٹرکشن نیزم ہے امریکن فلسفی ہے اور امریکہ میں اس ٹائم بھی اسی کو لگو کیا ہو گا ہم نے جو کیشن سسٹرم فوکس تیولی آن ٹرین آف پرسن فلسفی تو یہ گریک ہے کچھ لوگ اسلام کہتے ہیں جو کہ غلط ہے یہ گریک ہے اسلام ایجوکیشن فرمولیٹس یومن پیسک آئیڈیاس آئیڈیاس ریولیشن ریولیشن کی لائٹ میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو یہ اسی من ایجوکیشن 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 مائنڈ باڈی یہ غلط ہونا چاہیے تھا ریالیزم والا اریسٹوٹل کیونکہ اس میں باڈی کا ذکر مائنڈ سول ہوتا تو پلاتو ہونا اگر باڈی کی مطلب نہیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں تو اریسٹوٹل جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا تو وہ آنسر ہونا تھا لیکن ابھی یہاں پہ پلات ہوئے اچھا یہ پراغمات سی ویزم کے حوالے سے یہ پراغمات اور پروگریزم کے والے سے تو اٹین مور انٹریس اور اٹریکشن امانگ سٹوڈنٹ ان کلاس ٹیچر شوڈ یوز پکچر ہے جو ای سی ای کا مجودہ یہ ٹیلی وی ان آپ نے کلاس کے اندر جو لگائے ہوئے ہیں ٹی وی بغیرہ تو یہ اسی وجہ سے آپ نے لگائے ہوئے ہیں باقیوں میں ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا پروڈجکٹ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹیچر اس باؤنڈ تو پی اٹینشن تو سلیکشن آپ اپپروپیٹ لرننگ مٹیریل سنڈ ٹیچنگ ٹیکنیکس اس ٹو میٹ لرنر نیڈز اب یہاں پہ ایک چیز مجھے یاد آگیا میں چارہ ہوں اس پہ بات کرتا چلوں ایک ہوتا ہے سٹریٹیجی وہ ہوتا ہے سب سے براڈ سٹریٹیجی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو آپ میتھڈ یوز کرتے ہیں اوورال گولز کو اچیو کرنے کیلئے وہ سٹریٹیجی ہے اس کے بعد آتا ہے ٹیچنگ میتھڈ ٹیچنگ میتھڈ جو سٹائل آف پریزنٹیشن مطلب جو بھی آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اس کا جو آپ سٹائل یوز کر رہے ہیں وہ آپ کا ٹیچنگ میتھڈ ہوگا لیکچر میتھڈ ہے کوئی بھی مطلب ڈوئنگ میتھڈ ہے یا ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے تو سٹریٹیجی کیا ہے وہ آپ کی اوورال ہوتی ہے مطلب فارمل آثارٹی آپ کی فسیلیٹیٹر یا ڈیمانسٹریٹر یا جو بھی ہے اگر فارمل آثارٹی ہے تو ٹیچنگ سٹائل جو آپ کیا ہوتا ہے ٹیچنگ میتھڈ وہ اگر سٹریٹیجی فارمل ہے تو میتھڈ آپ کا کیا ہوگا آپ کا لیکچر میتھڈ ہوگا پھر اس کے بعد آگے کچھ چیزیں آتی ہیں ایک ہوتا ہے ٹیکنیگ ایک ہوتا ہے ٹیکٹس ایک ہوتا ہے میکزیم آف ٹیچنگ تو ٹیکٹس جو ہوتے ہیں ٹو امپروو دا سٹریٹیجی ٹیکٹس ٹھیک ہے سٹریٹیجی کو امپروو کرنے کے لئے جو آپ یوز کرتے ہیں وہ ٹیکٹس ہوتے ہیں میکزیم ٹیچنگ ٹھیک ہے ریوز آپ پریزنٹنگ دا کنٹین ٹو میک دن ایزی اور اس کے بعد آتا ہے ایک ہوتا ہے ٹیکنیک ٹیکنیک جو ہے وہ لیکچر میتھر اگر یوز کر رہے ہیں تو کوئیسٹن آنسر ٹیکنیک آپ یوز کر رہے تو یہ کوئیسٹن آنسر کیا یہ ٹیکنیک ہے لیکن بازوکر ٹیکنیک جو ہیں ان کا اگر آپ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ میتھر بھی بان جاتا جیسے کوئیسٹن آنسر میتھر تو اس پہ انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو میتھر ڈالوجی ہے اس پہ ایک الارگ سے میں لیکچر بیان دوں اور اس میں سلائیڈز بغیرہ کا سب سے بڑھ گلاس روم ایکسپیرین سے سنٹرل پرپلز اف ایوی 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 سکول سٹاف بہتر اندرس سٹوڈنٹ انر فکریٹی انٹیلیکچول پروسیس سنگ آر کنسر وید کوگلیشن چینج ان ایڈوکیشن لیز چینج ان سوسائیٹی کیون کسی نے کہا اگر کسی سوسائیٹی کو چینج کرنا چاہتے تو اس کا سلیبس چینج ہو جائے گا سوسائیٹی جو آٹومیٹکل چینج ہو جائے گی کیون کہ ابجیکٹی پر سوسائیٹی تو کسی نے کہا تھا کہ سکول سوشل انسٹیٹوشن میررہ آف سوسائیٹی سکول تو اسی وجہ سے چینج ان ایڈوکیشن چینج کرنے چین ایڈوکیشن چین 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 ڈیوکیشن چین کسی چین ویچ فلاف سر کمپائز کائنڈر گارٹن ایڈوکیشن سسٹم تو یہ فروبل نے کمپائل کیا تھا فری ایڈوکیشن کے دی جاتی تھی فروبل کا جو کائنڈر گارٹن تھا نا اس میں کچھ اکوپیشنز تھے بچوں کے لیے پلیز وغیرہ گیمز وغیرہ تو ایسے یہ فری ایڈوکیشن کا کنسپٹ اس نے دیا تھا پینل ڈائیلاغ ہے اس کے بعد دائیلاغ ہے اس کے بعد دائیلاغ ہے ان کی ایڈوکیشن ہوتی ہے سی اے آئی کمپیوٹر اسیسٹڈ انسٹرکشن تو کمپیوٹر اسیسٹڈ انسٹرکشن میں یہ کوئیسن آ جاتا ہے کہ کمپیوٹر جو یوز ہو رہا ہے وہ کس کے لیے ہے تو اس میں یہ جو کمپیوٹر ہے یہ ٹیچر کے لیے ہوتا ہے یہ واحد ایک ایسی چیز ہے جو ٹیچر کے لیے لیکن اکثر اوقات ہمارا جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس کے انداز زیادہ جو چیزیں ہیں وہ سٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں لیکن ادھر کمپیوٹر جو ہے وہ ٹیچر کے لیے کمپیوٹر ٹیچر کو اسسٹ کرتا ہے پریزنٹیشن میں اور انڈیویجول لائزڈ انسٹکشنز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ون کمپیوٹر فار ایوری سٹوڈنٹ یعنی کہ اس میں ہر سٹوڈنٹ کے لیے ایک کمپیوٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے بعض اوقات یہ پاسیبل نہیں بھی ہوتا لیکن ریکمنڈ یہ ہی ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کے لیے ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے پوائزٹیف کلاس روم انوائرمنٹ کیپس سٹوڈنٹ موڈیویٹر فار لرننگ ہوئے دا فانڈ آف ڈسکوری تو یہ برونر کا ہے ڈسکوری میتھڈ لاز آف لرننگ تھانڈ آئی کے تھے اور ایک تھا ادھر کاغنیٹو لرننگ تھیوری جس کو انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری بھی کہتے ہیں تو یہ بھی برونر کی تھی کاغنیٹو لرننگ تھیوری سائیکالوجی کے اندر ویلیم ہنٹر کمیشن انڈین ایڈوکیشن کمیشن اٹھرن سو بیاسی ایمز آر نیشنل لیول پرمننس ایز مور ریال تو یہ پیرینیلیزم ہے اوچن کی رابرٹ اوچن آئی کے سٹینڈ فار انٹیلیجنس کوشنٹ بعض اوقات انٹیلیکچول کوشنٹ بھی لکھا ہوتا ہے انٹیلیجنٹ کوشنٹ بھی لکھا ہوتا ہے ساری سیم چیزیں ہیں بیہوریزم ایز اسوسی ایٹڈ ویسے بیہوریزم کے یہ فرائیڈ کے علاوہ سکینر اور جان رائٹ بھی شاید نہیں ہے بی ایف بی ایسکینر بھی بیہوریزم بیہوریست ہے لیکن جو فانڈر ہے وہ آپ کا ویٹسن ہی ہے ویلنگنس تو بکین نیو ایکٹیوٹی اور ایکسپلور نیو ڈائریکشن تو یہ انیشیٹیو ہے مسلم اور پسلی ڈویلپ کیلیگرافی تیسٹ میرز ویٹو انٹرن یہ ویلیڈیٹی ہوتا ہے فائنل اگر کنسیسٹنسی آجا تو ریلائیبیٹی ایز آفٹرائیمنٹ کاسٹ اگر دازر ایفیکٹ تو یہ اپچیکٹیوٹی ہے مطلب اس طرح کی یہ کافی چیزیں ہوتی ہیں فائنل پروڈاکٹ آف میرمنٹ تو یہ سکور ہے اور اس کے بعد دیموکریٹک ایڈمیسٹیشن بیٹ بیسٹ آن تو یہ دیموکریٹک کا اس نے ٹک کیا ہوا ہے دیموکریٹک ایڈمیسٹیشن بیسٹ آن تو ڈکٹیٹر شپ پہ یہ بیسٹ نہیں ہوتی غلط ہی گیا یہ میوچل شیئرنگ پہ ہے ٹیج ری ٹیج فیڈ ری فیڈ بیک تو یہ مایگرو ٹیچنگ ہے اس نے اس کا پروسس ادھر لکھ دیا ہے سب سے پہلے اس نے اصل میں لکھنا تھا کہ پلین ری پلین پھر ہونا تھا ٹیج ری ٹیج پھر ہونا تھا فیڈ ری فیڈ بیک یہی تو مسئلہ ہے نا سٹیم باز اوقات وہ غلط دے دیتے ہیں پھر وہ مسئلہ مسئلہ بنتے ہیں تو اصل میں یہ پروسس اس نے لکھنے کی کوشش کی ہے مایکرو ٹیچنگ کا جس میں پہنچ سے دس سٹوڈنٹ پہنچ سے دس میٹر کا ڈیوریشن ہوتا ہے ویڈیو اگرہ بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں ایک بڑا کویسٹن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ٹیچنگ اس میریرے بل ان میریرے بل ان وہ ادھر اسی لیے میریرے بل ہوتی ہے جو ٹیچنگ پڑھا رہا ہوتا ہے وہ پڑھانے کے بعد پھر آکے خود کو فیڈ بیک خود بھی دے رہا ہوتا ہے دوسرے بھی دے رہا ہوتے ہیں ویڈیو اپزرگ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح پھر جو ٹیچنگ ہے وہ میریرے بل ہو جاتی ہے مایکرو ٹیچنگ کے اندر تو اس نے پروسس غرض لکھا ہوئے اصل اس کا پروسس یہ ہے کہ پلین ری پلین ٹیچ ری ٹیچ اور اس کے بعد فیڈ ری فیڈ بیک ٹھیک ہے دا پروسس ان وچ سٹرنگ سینڈ ویکنیسز آف کریکلم آر آئیڈنٹیفائیڈ تو کون سا یہ ویلویشن ہے جناب اس کے بعد انٹالیجی ڈیلز ویڈ ریالیٹی انٹالیجی ریالیٹی ہے اور انٹالیجی کو میٹا فیزکس بھی کہتے ہیں بی آنڈ دا میٹا فیزکس میٹا فیزکس بی آنڈ دا فیزکس یہ ہوتی ہے میٹا فیزکس موسٹ پابللر میتھرڈ ایٹال ایڈوکیشنل لیول تو لیکچر میتھرڈ ہر جگہ پہ یوز ہوتا ہے ٹیچر پرفارمز پریکٹیکلی انڈ ایکسپلینز ان تو یہ دیمانسٹیشن ہے مایگرو ٹیچنگ فوکسز آن کمپیٹنسی اوور سکیلز ٹھیک ہے جی سکیلز ہی آتی ہیں اس میں پورٹفولیو ایز دا کلیکشن آف سٹوڈنٹ ورک جی پورٹفولیو سٹوڈنٹ خود بناتا ہے ورک بھی سٹوڈنٹ کا ہے پریپیرڈ بائی سٹوڈنٹ ورک آف سٹوڈنٹ اگر نیڈ آف ہول کا کلاس ہو تو اس میں انڈیویجول ڈیفیرنسز جو ہیں سیکلوجیکلی وہ ہم اگنور کر رہے ہیں تو نیڈ آف انڈیویجول چائر تو یہ کس چیز کا یہ ہے جی پراغماتیزم کا وہ انڈیویجول پہ انڈیویجول لرننگ ایکسپلینسز پہ وہ فوکس کرتے تھے اور وہ ایکٹیوٹی جو ہے نا انڈیویجول ایکٹیوٹی یا انفرادی جو سرگرمی ہوتے ہیں اس پہ زور دیتے تھے کمپیوٹر لیٹریسی ایز آلسو کنسائیڈ ایمپورٹنٹ ویچ فیلسفی دنائیس پیرینیلیزم دنائے کرتی ہے داریساج کنسائیڈ ویڈ کرنٹ فنیمنا سٹیڈی اس کارڈ ڈیسکریپٹیو مین رسپنسیبیلٹی اف کلاس روم منیجمیٹ لائز انتو ٹیچر بھی مینیجر ہوتا ہے جناب یہ نہیں ہے کہ کلاس روم کا بھی مینیجر جو مینیجر ہے ایڈماسٹر وہی ہے نوز سٹوڈنٹ نید انسائیڈ اوٹسائیڈ کلاس روم تو ہمینیسٹی کے جی تی پروسس آسلیکٹنگ سب سرٹ یہ سیمپلنگ ہوتا ہے چاہیڈ ایڈوکیشنلی ایڈا نوز انسٹرکشن ابجیکٹیو توری ایکسرن بائی تو ڈاغلس ایم سی گریگر اور جو اس تیوری زی وہ ہوتی ہے ویلیم اچی کی پریکٹس تو ارگنایز تو سٹوڈی سپیسیفیک ٹاپک فار بیٹر ایٹنشن تو یہ ڈریل میتھڈ ہے یہ جو ایڈا نڈڈاگ نے لاز اف لرننگ دیئے تھے وہ بہیوریسٹ تھا جی یہ بھی وارسن کا بیلی تھا سیل فیلویشن اف کلاس تو پریپیر ٹیکچل مٹیریر اف کلاس ٹیچنگ یہ پریپیر ٹیکچل مٹیریر ریسارچ ریپورٹ شوڑ بی ان پاسٹ تو جو آپ کی ہوتی ہے نا پروپوزل وہ فیوچر میں ہوتا ہے ریسارچ بورٹ کے تھری پارٹس ہیں پہلا پریلیمینیری دوسرا جو مین ہے وہ مین باڈی ہوتا ہے اور تیسرا ریفرینسز پرسن ہو موڈیویٹ ایڈرز تو یہ لیڈر ہے جناب لیڈر 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 دا سینٹیفیک پروسس آف کلاسیفائنگ ٹھینگز تو یہ ٹیکسانومی ہے راسکورز آف ٹیسٹ یہ ڈیٹا ہے دا گریٹ میتھڈ آف ٹیچنگ بائی نیچنلیس پلیوے اگر اختیارات نیچے منتقل کر دیئے گئے ہیں تو اگر اختیارات ایک بندہ یا دو بندے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو وہ سینٹرالائزیشن ہے دا مین سورس آف انویشنز تو یہ ہمین مائنڈ ہے ایڈوکیشنل ایویویشن ایس پروسس بائی ویچ ٹیچر اور سٹوڈنٹ کین اسیس دیئر پرفارمس ڈیٹا آر کلیکٹڈ تھو کیسٹین انٹرویو تو یہ ڈیسکریپٹیو ریسرچ سروی ریسرچ بھی اس کو کہتے ہیں تو انیس سو ساڑ میں فور پرسینٹ آف جی این پی نہیں ہوتا ہے جی ڈی بھی ہوتا ہے جی این پی غلط لکھا بھائی ٹیچنگ ایز میری بل کین بھی فونڈ تھرو دی یوز آف مایکرو ٹیچنگ یہ اوپر میں نے ڈسکس کیا بھی ہے ٹینکیو سو مچ میں نے کوشش کیا اس کو شارٹ کرنے کی پھر بھی جب ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے کرنا پڑتی ہے تو کینڈی میں اتنی ایکسپلینیشن کروں یا نہ کروں اس کے بارے میں آپ نے مجھے کومنٹس کے اندر لازمی بتانا ہے اور مجھے بتائیں کہ میں کس ٹاپک پہ کونسی ویڈیو بناوں ایسے یا جیسے چل رہا ہوں ایسے ہی چلتا رہا ہوں تو مجھے یہ بھی کینڈی آپ نے گائیڈ کرنا ہے شکریہ بہترینیشن کریں